بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بچوں کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے دیور سٹوڈنٹس چلتے ہیں ہمارے انگلیش کے لیکچر کی طرف کھول لیجی اپنی بکس اور پیج نمبر 46 کھولنا ہے کل ہم لوگوں نے لیسن پڑھا تھا میسیج ان اپ بوٹل اس کا اوور ویو اس کے ورڈز بیننگ ہو چکے ہیں اور اس کے بعد اس کی ایکسرسائز کی طرف ہم آئے تھے کل ہم نے اس کے question answers کیے تھے امید کرتی ہوں سب بچوں نے questions answers homework بھی کیے ہوں گے اور ان کو learn بھی کیا ہوگا these questions are more difficult discuss them first یہ long questions ہیں یہ ہم کریں گے جب آپ لوگ انشاءاللہ سے واپس آئیں گے سکول ابھی ہم لوگ جو ہے وہ next questions کی طرف چلتے ہیں جی پہلا question دیکھتے ہیں کیا ہے آج کا سب بچے اپنی books کھول لیں میرے ساتھ اور ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے attempt کرنا ہے جب بھی lecture سننا ہے تو سب بچوں نے ساتھ ساتھ attempt کرنا ہے book کھول کے تو سب بچوں نے attempt کرنا ہے ساتھ تھا جیسے بولوں گی ساتھ آپ لوگوں نے ویسے ہی write کرنا ہے ابھی فیلحال جو ہے وہ ہم لوگ ان کو کچھ questions ہیں جو میں نے book پہ solve کیا ہے تو homework ان کا جو ہے وہ نہیں کرنا آپ نے book پہ ان کو solve کرنا ہے just question answer اور words میں نہیں کرنا ہے say which of the following is true about the story آپ نے بتانا ہے story کی بارے میں کونسی بات صحیح ہے کونسی غلط ہے true ہے تو t لکھیں گے false ہے تو f لکھیں گے the children had a difficult life بچوں کی جو زندگی تھی وہ مشکل تھی یہ ہے false false کیونکہ وہ تو enjoy کر رہے تھے اپنی life کو بہت easy life تھی ان کا گھومنا پھرنا play کرنا اس کے بعد انہوں نے وہ ریت کی گھر بنانا بس ان کا یہی کام تھا اور enjoy کرنا حسن found the bottle false حسن کو bottle نہیں ملی تھی the bottle was easy to open bottle کو کھولنا آسان تھا false مشکل تھا مشکل سے اس کا ڈھکن کھولا تھا the children knew what to do with the message بچوں کو پتا تھا کہ message جو ہے وہ اس کے ساتھ کیا کرنا ہے message تو انہوں نے دیکھ لیا لیکن اب message پڑھنا نہیں آرہا تو کیا کرنا ہے یہ بات ان کو پتا تھی جی بالکل پتا تھی true the message was from a girl in new Zealand new Zealand سے کسی لڑکی کا message تھا false the children learn to read and write in a few months بچے جو ہے وہ کچھ ہی months میں لکھنا اور پڑھنا جان گے تھے جی بالکل true ہے ٹھیک ہے یہ تھے کچھ true false ٹھیک ہے آپ لوگوں نے ان کو solve کرنا ہے ساتھ ساتھ solve کرنا ہے meaning بہت easy ہے ان کا اور آپ کو اگر story کا overview آپ نے اچھے سے سنا ہوگا تو پھر easily آپ لوگوں کو اس کو have a judge کر پائیں گے کون ساتھ رہی ہے مطلب true ہے اور کون سا false ہے answer the questions about these lines from the story story میں سیانس کرنا ہے there is something writing on it but we can't read it there is something writing on it اس کے اوپر کچھ لکھا ہوا ہے but we can't read لیکن ہم اس کو پڑھ نہیں سکتے who says these words یہ جو اوپر والے words ہیں یہ کس نے کہے تھے پہلا question ہے ایک line دی گئی ہے یہ chapter میں کسی نے بولی تھی اب سوال کیا جا رہا ہے who says these words کس نے یہ الفاظ بولے تھے حسن حسن نے بولے تھے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آئے گا حسن h-a-s-a-n حسن ٹھیک ہے to home are the words spoken یہ الفاظ کس کو بولے گئے تھے یہ الفاظ کس کو بولے گئے تھے to آفیا حسن اور آفیا کھیل رہے تھے حسن نے یہ لفظ بولے تھے اور کس کو بولے تھے آفیا کو ٹھیک ہے to آفیا a-f-i-a آفیا what was it کیا تھا وہ اس پہ کیا لکھا ہو تھا the message in the bottle ایک بوٹل کے اندر message تھا the message in the bottle where was it taken and why جو message تھا اس کو کہاں لے جایا گیا اور کیوں where was it taken اس کو کہاں لے کر گئے and why اور کیوں لے کر گئے it was taken to old babu اس کو old babu کے پاس لے جایا گیا because he could read it کیونکہ وہ اسے پڑھ سکتا تھا پہلا اتنا question ہے where it was taken کہ کہ کہاں لے کر گئے it was taken to old babu and why کیوں لے کر گئے because he could read it کیونکہ وہ اس کو پڑھ سکتا تھا ٹھیک ہے یہ line ہے یہ chapter کے اندر سے لے گئی ہے اور اسی line کے بارے میں question ہے کہ یہ کس نے بولی حسن نے اور کس کو بولی آفیا کو اس پہ کیا تھا message in the bottle تھا اور اس کو کہاں لے کر گئے اور کیوں لے کر گئے old babu کے پاس لے کر گئے اور کیوں کیونکہ وہ پڑھ سکتا تھا ٹھیک ہے یہ question آپ کو امید کرتی ہوں سمجھ آیا ہوگا چلتے ہیں ہمارے next page 47 کی طرف پہلا question ہے put inverted commas in the following inverted commas لگانے بہت easy question ہے what does it say question ختم ٹھیک ہے جو important بات ہے وہ commas میں آتی ہے یہ commas لگا دیئے ایک یہاں پر اور یہاں you are not foolish at all یہاں بھی کمہ اور یہاں بھی کمہ آئے گا i don't know یہاں اور یہاں یہاں پر open اور close دونوں لگاتے ہیں ٹھیک ہے اس کو اگر open لگاتے ہیں تو close بھی لگاتے ہیں here is the bias address ٹھیک ہے یہ بہت easy ہے یہ تو بالکل بھی difficult question نہیں ہے next now add inverted commas full stops question marks and commas آپ نے inverted commas full stop question marks سب لگانے کچھ بھی نہیں لگا ہوا we cannot read or write وہ یہاں پر کمہ سے start کریں گے we cannot read or write ٹھیک ہے ہم پڑھ لکھ نہیں سکتے can we کیا ہم پڑھ سکتے ہیں question آگیا question mark لگے گا اور یہاں پر close ٹھیک ہے اور یہاں پر full stop look babu exclamation marks لگے گا یہاں exclamation mark ہے اور یہاں پر inverted commas ٹھیک ہے cried the children comma excitedly full stop ٹھیک ہے there is no school there is no school here comma half بات complete ہوئی ہے ابھی پوری نہیں complete ہوئی comma اور یہ inverted commas said hasan hasan نے کہا ٹھیک ہے full stop how can we learn question کیا تو question mark آگیا اور ساتھ میں اس کو close کر دیا ٹھیک ہے یہ بہت دھیان سے لگانے next question بھی easy complete these sentences in your notebook آپ نے یہ sentences ہیں ان کے meanings ہیں ٹھیک ہے تو ان کو complete کرنا ہے ٹھیک ہے آپ لوگ اپنی notebook پہ write کر سکتے ہیں اور book پہ solve کر سکتے ہیں آپ نے اس کو learn کر نا of the place where someone live کسی ایسی جگہ کی detail جہاں پہ کوئی رہتا ہے address آپ کو بتائے address کا مطلب بتائے ایسی جگہ کی detail جہاں پہ کوئی بھی انسان رہتا ہو ٹھیک ہے details of the place ایسی جگہ کے بارے معلومات where someone live جہاں پہ کوئی رہتا ہو deep means far into or below the surface of something کسی چیز کی بہت زیادہ گہرائی میں تھوڑا سا دور گہرہ ہو نا یعنی کہ far into دور اور below the surface of something کسی چیز کی گہرائی ٹھیک ہے سطح سے بہت زیادہ گہرائی nearly means almost or very close to almost almost مطلب تقریبا سارا are very close to یا بہت زیادہ نزدیک nearly means almost or very close ٹھیک ہے یہ کچھ activities ہیں جو آپ لوگوں نے کرنی ہے اپنی بک پر solve کرنی ہم چلتے ہیں ہمارے گرائیمر کے کام کی طرف آج ہم کرنے جا رہے ہیں ہمارا بہت important topic ہے degrees of adjective جو adjective ہوتا اس میں shift بولتے ہیں تو اس کی degrees اس کے درجے کہ وہ جو کسی بھی اسم کے بارے میں مزید باتیں ہمیں بتائے اور اس کی اچھائی برائی خوبی خامی ہر ایک چیز کو explain کرے اس کو بولتے ہیں adjective اس میں shift بولتے ہیں تو یہ ہم نے اس کی degrees کرنی ہے تو ہماری پاس there are three degrees of adjective اس میں shift کے تین درجے ہیں پہلا ہے positive degree positive degree تفصیل نفسی it انسان کی ذاتی اس کی اپنی ذات کے اندر جو shift ہے یہ صرف اس کو بیان کرے مطلب وہ چھوٹا لڑکا ہے اس لڑکے کی اپنی اس کی personality کے بارے میں اس کے قد کارٹ ان چیزوں کے بارے میں بات کی گئی اس کی ذات کے بارے میں comparative degree comparative comparison کا مطلب ہے کسی دوسرے کے کمپیئر کیا جائے گا تو کیا ہوگا comparative degree it shows comparison between two same things دوس ایک جیسے چیزوں کے ساتھ کمپیئر یہ کیا ہے اس کا مطلب یہ دو چیزوں کے درمیان مقابلہ کرتی دو چیزوں کے درمیان مقابلہ ظاہر کرتی ہے مثال کے طور پر اسلم سے چھوٹا ہے اسلم دیکھو پہلے ایسا تھا کہ same quality کی دو چیزیں ہیں پہلے تھا personally صرف اپنے بارے میں پھر تھا comparative کسی اور کے ساتھ اب کیا ہے باقی تمام چیزوں کے ساتھ ایک ہی جیسی تمام چیزوں کے ساتھ اب ایک انسان کو جانور کے ساتھ تو comparison نہیں کر سکتے اب ایسے ہے کہ اب جیسے آپ ہیں آپ میں سے کوئی ایک student ہے تو اس کو پہلے کسی اور student ہے کیا گیا پہلے آپ ہیں آپ کے بارے میں بات کی گئی اس بچے کی بات کی گئی بات کی گئی دونوں میں سے آپ زیادہ لائک ہو پھر سپر لیٹیو کا مطلب یہ ہے کہ آپ پوری کلاس کے ساتھ کمپیئر کیا گیا کہ بیٹا آپ پوری کلاس میں سے ذہین ہو ٹھیک ہے تو یہ کیا ہو گئی سپر لیٹیو ڈگری وہ جماعت میں سب سے چھوٹا ہے پھر کہا وہ جماعت میں سب سے چھوٹا ہے پھر پہلے خود کی بات کی گئی پھر کسی دوسرے کے ساتھ بات کی گئی پھر overall پوری کلاس کے ساتھ بات کی گئی ٹھیک ہے تو یہ تین ڈگ اس کے درجے ہیں positive comparative and superlative decrease ٹھیک ہے پہلے ایک sentence ہے اس میں ER لگاتے ہیں اس comparative بنانے کے پہلے کہ کہ we add ER at the end of positive degree to form comparative positive degree کو comparative بنانا ہو تو ER لگاتے ہیں اور جب EST لگا دیں تو مطلب ہم اس کو superlative بنانے جا رہے ہیں اور پھر اس کے ساتھ ضروری ہے لگانا ٹھیک ہے یہاں پہ کچھ ڈگریز ہیں اپنے کو ER لگایا اور پھر جب ER لگانے کے بعد دیکھا کہ اس کو superlative بنانا تو ہم نے کیا کیا EST لگا دیا tall taller tallest clean cleaner clearest large larger largest big bigger biggest young younger youngest hard harder hardest great greater greatest fast faster fastest long longer longest good better best good 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 best تو نہیں ہو سکتا کچھ چیزیں good better best best good better best strong stronger strongest weak weaker weakest sweet sweeter sweetest beautiful more beautiful most more most بھی آتا ہے کچھ words کے ساتھ more most لگاتے full دیکھ لیں جس کی end پہ full آتا ہے ڈ difficult more difficult most difficult powerful more powerful most powerful ڈ کچھ ڈگریز ہیں ان کو آپ لگو نے کیا کرنا اچھے لرنڈ کرنا کونسیپ لینا آپ کو اجیکٹیو کی تینوں ڈگریز آنی چاہیے ساتھ اگزیمپل بھی آنی چاہیے ٹھیک ہے آپ نے بہت اچھے سن کو لرنڈ کرنا انشاءاللہ جب آپ لوگ دوبارہ سکول آئیں گے تو اس کو اوورویو دوبارہ سے لیں گے دوبارہ